اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ سب کھہریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں میکسیکن سٹف پیپر یہ ریسپی بہت ہی مزدیکی بنتی ہے اور ایزی ریسپی ہے چلیں پھر ہم چلتے ہیں انہی ریسپی کی طرف یہاں ہم نے چار شملا مچھلیں بڑے سائز کی لینی ہے یہاں ہم نے ون ٹیبل سپون پنک سالٹ یوز کیا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر، ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور ون ٹیبل سپون چلی فلیکس یہاں ہم نے ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہو wszystkffen ونگر، ٹو ٹیبل سپون سویٹس کونڈ فریش کریم لیا ہے، ٹوبیسکو ساوس لیا ہے ہے ہبنارو ساوس لیا ہے، یہ توٹنی اپچنل ہے اگر آپ لوگوں کو ملے تو آپ یوز کریں، نہ ملے تو آپ اس کو سکپ کردیں اور یہاں ہم نے چلی گارلک سوس لیا ہے سات ہی ہم نے لیا ہے آدھا کلو کیما لیا ہے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوش کر لینا ہے ہم نے شملہ مچ کر اس طرح کاٹنا ہے کہ اس کے اوپر والا حصہ بالکل بھی نہ کٹے اور اندر سے ہم نے اچھی طریقے سے اس میں سے بیچ نکال لیں بیچ نکالنے کے بعد اس کو ہم نے واش کرنا ہے اندر کوئی بیچ نہ رہ جائے یہاں ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈھالا ہے اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیز ڈھالا اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد کیما اس میں ڈھالیں گے تاکہ کیما کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پر بتانے ہم نے اور کونسی ریسپی لے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہاں ہم نے آدھا گلاس پانی ڈھال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد پندرہ منٹ بعد اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں اپنے سارے سپائسز ایٹ کریں گے سارے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد پہلے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے سوسز ایٹ کرنا ہے آپ لوگ ریسپیس کو آگے فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کر رہا کریں توبیسکو سوز اور ہیبی نارو سوز جب وہ تھوڑا سپائسی ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی صرف ون ٹیبل سپون یوز کی ہے ساتھ ہی ہم اس میں چلی کارلک کیچپ جو ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور فریش کریم ہم نے ٹو ٹیبل سپون پہلے ایٹ کی تھی اور ٹو ٹیبل سپون ہم بعد میں ایٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے وینگر اور سویا سوس بھی ڈھال کے اور چیزوں کی کونٹیٹیاں آپ لوگ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اتنا پکان ہے کہ اس کا پانی اچھی طریقے سے خوشکوجہ اس کے بعد اس کو ہم نے نکال کے ٹو ٹھنڈا کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون سویٹ کونٹ جو ہم نے لیے ہوئے تھے وہ ایٹ کر لیا یہاں ہم نے شملہ مرچ کو اچھی طریقے سے اندر سے ڈرائے کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے مایکرو ویف میں صرف چلایا تھا یہاں ہم نے گارنیشنگ کے لیے کوٹی ویلال مرچ سے مکس ہربز آلیو اور موزریلا چیز لیے موزریلا چیز سے لوچ اچھا آتے ہیں اب ہم اس کی فلنگ کریں گے پہلے ہم نے جو ہم نے کیمہ بنائے وہ وہ ڈھالنا ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم نے پورا فل کرنا ہے میں آپ کو ایک فل کر کے دکھاؤں گی اسی طرح ہم نے باقی سارے بھی فل کرنے آپ لوگ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اس کے بعد ہم نے آلیوز چھالنے کے بعد چیز چھال لیے پہلے ہم نے آلیوز چھال لیے پھر چیز چھال لیے اور چیز بھی ہم نے اس میں زیادہ کونٹیٹیمنٹ حال لیے اس کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی لائل مرچڈ حال دیں گے اور مکس ہرپز جو ہم نے لیے پھر چیز چھال لیے پھر اس کے بعد ہم نے سب کو سیٹ کر لیا تھا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے مایکرو ویومنٹ حال دیں گے ہم نے اسے اتنا بس کرنا ہے کہ اس کی چیز ہمیں میلٹ کرنی ہے یہ ہمارا مایکرو ویف جو ہے وہ اوون بیز مایکرو ویف ہے اگر آپ کے پاس مایکرو ویف اوون بیز نہیں ہے تو آپ اسے اوون میں بھی کر سکتے ہیں یہ جی کمپلیٹ لوگ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کو اور فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے میں آپ کو اسے ڈے لائٹ میں بھی باہر گارڈن میں رکھ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا لوگو ہے اللہ حافظ وہوں میں یاد رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا